موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعق فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کیلئے آج ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ گنتے گنتے شام ہو جائے گی گنتے گنتے صدیان بھی جائیں گی لیکن آپ کی دولت آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا تو یہ عمل آپ نے صرف گھر سے جب آپ صبح کے وقت باہر نکلیں کام پر جانے لگیں آپ نے بس یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے یہ چھوٹا سا کام کر لینا ہے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اس وظیفے کے بعد اس وظیفے کے سننے کے بعد آپ کی ہر رکے ہوئے کام ہو جائیں گے آپ ہر پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی ہر مصیبت آپ کی دور بھاگ جائے گی اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی لیکن آپ کا رزق کم نہ ہوگا آپ کا آپ کے پاس دولت کم نہ ہوگی آپ غریبوں میں رشتے داروں میں اپنے پڑوسیوں میں رزق تقسیم کریں گے لیکن آپ کے رزق میں آپ کے رزق میں بلکل بھی کوئی کمی نہیں ہوگی تو آج کا یہ عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس وظیفے کے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں ویڈیو کو ہرگز سکپ نہ کریں انشاءاللہ آپ کو بہترین فائدہ اور بہترین فائدے کی باتیں ہی ملیں گی تو آج ہم جو آپ کے لیے وظیفہ لائے ہیں آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کرنے والی ہوں آپ سب سے اس سے پہلے گزارش کرتی ہوں ہمارا چینل روحانی وظائف جو کہ ایک روحانی وظائف کے نام سے مشتمل ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے رکھئے ابھی فوری طور پر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر درود و سلام کے بعد آج روحانی وظائف جو آپ کے لئے عمل آیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین کام پر تو آپ صبح کے وقت جاتے ہیں تو بعض وقت بعض شخص ایسے ہوتے ہیں کہ صبح جب کام پر جاتے ہیں تو لڑتے جھگڑتے مو ماری کرتے بچوں کو ڈانٹتے ڈبڑتے کھانے میں نکس نکالتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہیں نہ صبح اڑھ کے نماز پڑی جلدی سے تیار ہوا اور اپنے کام پر نکل گیا تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے نہ مال میں برکت ہوتی ہے نہ گھر میں برکت ہوتی ہے نہ اولاد کبھی بھی نیک بنتی ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے آپ کو وقت کی پابندی کرنی ہے آج کل موبائل فونز الارم وغیرہ ہر چیز نکلے ہیں بہت سی ٹیکنالوجی آگئی ہے تو آپ نے سب سے پہلے الارم لگا دینا ہے فجر کی نماز کے لئے آپ نے اٹنا ہے اگر تو قریب مسجد ہے تو آپ نماز باچماعت ادا کیجئے اگر مسجد قریب نہیں ہے تو تھوڑا سا چل لیجئے اگر زیادہ دور ہے تو گھر میں ادا کریں اس کے بعد کم مز کم ایک رکو ضرور قرآن پاک کا تلاوت کیا کریں ترجمہ کے ساتھ اور پھر اپنے بچوں کو اٹھائیے اور ان کو قرآن پاک کی تلاوت کروائیں اور ساتھ میں انہیں نماز کی تلقین کریں پھر آپ جب کھانا جو کھا رہے ہوتے ہیں آپ کے سامے رکھا ہوتا ہے آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے پر ہر نوالے میں الحمدلیلہ پڑھا کریں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمت اطاف فرمائی ہے آپ کو جو کھانا پکا کر دے رہا ہے اور پھر آپ کو اللہ پاک نے نعمت اطاف فرمائی ہے کہ آپ تین وقت بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں آپ کو اللہ نے ہاتھ سلامت دیئے ہیں مو سلامت ہے آپ کی دانت سلامت ہے آنکھیں سلامت ہے تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیجئے اور اس کے بعد جائیں جب آپ کام بڑھ جانے لگیں تو اپنی اولاد کو کچھ اچھی اچھی نصیحتیں کریں اپنی ازواج کو نصیحتیں کریں تو ان تمام کے بعد آپ یہ وظیفہ کر لیں جب آپ بالکل فری ہو جائیں چاہے تو آپ فجر کی نماز جب آپ ادا کریں تب آپ اس عمل کو کر لیں اگر تب نہیں کر سکتے تو آپ باہر نکلتے وقت اس عمل کو کر لیں پھر بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ راستے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے اب آپ نے قرآن پاک کی آخری سورت سب سے آخری سورت کونسی ہے سورہ ون ناس سورہ ون ناس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے سورہ ون ناس آپ نے سارے راستے پڑھتے ہوئے جانا ہے اور پھر آپ برکتیں دیکھئے گا کہ کیسے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا اب آپ نے سورہ ون ناس کو پڑھنا کیسے ہے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخن ناس اللہ ذی واسوی صوفی صدور الناس من الجنت والناس آپ نے سورہ ون ناس کو صرف اور صرف گیارہ بار پڑھ لینا ہے روزانہ کام پر جانے سے پہلے یہ عمل کریں گیارہ بار درود پاک اور گیارہ بار سورہ ون ناس کی تلاوت کر لیں اگر آپ گھر میں نہیں کر سکتے تو باہر نکلتے وقت باہر نہیں تو آپ سارے راستے سورہ ون ناس کی گیارہ بار کمپلیٹ آپ نے تلاوت کرنی ہے اور پھر آپ جب گھر سے وہاں سے آپ کام وغیرہ کر کے گھر واپس لوٹیں تو جب آپ نے دروازہ کھٹ کھٹانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دروازہ کھٹ کھٹانا ہے اور دروازہ کھولنے کے بعد اگر تو گھر میں کوئی موجود ہے تو اونچا سا کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر کہیں اونچا سا السلام علیکم یا نبی اللہ یہ آپ ضرور کہلیں یہ چند آپ باتیں یاد رکھیں اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کر لیا اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ فرما دے گا اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ کبھی بھی ختم نہ ہوگا آپ کی سات نسلیں آپ کی سات پشتیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو وہ بھی ختم نہیں ہوگا تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے ضرور آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہونے والا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لائے ہے میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان سب کا نام آپ نے دعا میں شامل کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مزید اپنا نام دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے ہر دو دن کے بعد خصوصی دعاوں کا اعتمام ہوتا ہے آپ لوگ کے مسائل حل کیے جاتے ہیں تو مزید اپنا نام دعاوں میں شامل کروائیں انشاءاللہ والعزیز آپ کا نام دعا میں آپ کا نام لے کے خصوصی طور پر آپ کے لئے بہترین دعا کروائی جائے گی تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خاص خاص خیال رکھیں فی امان اللہ